موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسمت فاطمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیراعظم نے کہا کہ دوہزار سنتالیس تک ملک بنے گا سائنسی تعلیم کا مرکز وزیراعظم نے سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں سینٹر آف ایکسلنس کا کیا افتتاح اور پارلیمانی انتخابات کے دوران سی او ای ٹی یو جی شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم نرینر مودی نے کہا ان کا مقصد ہندوستان کو بہترین عالمی تاریخوں سے جوڑ کر اپنے علم اور تجربات کو دنیا کے ساتھ بانٹ کر ملک کو سائنسی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بنانا ہے وزیراعظم نے گزشتہ دہائی کی سائنسی کامیابیوں کی تفصیل سے متعلق رپورٹ کے لیے اپنے پیغام میں کہا کہ دوہزار سنتالیس تک کا وقت ایک مضبوط اور خود انحسار خوم کی تعمیر کے ہمارے خواب کی تابیر کے لیے ایک اہم دور ہے جہاں سائنسی برادری خاص طور پر ہمارے نوجوان اہم کردار ادا کریں گے مرکزی حکومت کے پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر کے دفتر اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیر جیتیندر سنگھ کی تیار کردہ رپورٹ با انوان اڈیکیڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پانورما فور آتمنیر بھر بھارت چاری کی گئی وزیر تعلیم دھرمیندر پدھان نے بھووانیشور میں سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں عملی طور پر دو سینٹرز آف ایکسلنس میڈیا اینٹرٹینمنٹ اور الیکٹرونکس کا افتتہ کیا انہوں نے اکیسویں صدی کے روزکار سے جڑے ورک فورس کو تیار کرنے پر زور دیا جدت ترازی انٹرپنورشپ کو فروغ دینے اور معاشی ترقی کو آگے بڑھانے میں ان کے قردار پر روشنی ڈالی وزیر تعلیم نے اڑیشاں میں ہنرمندی کے منظر نامے پر ان اقدامات کے اثرات کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کی ایس ڈی آئی بھوانیشور میں الیکٹرونکس اور میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس کے خیام سے خطے میں ہنرمندی کی کوششوں کو نمائی طور پر تقویت ملے گی یہ مراکز ایسے پروگراموں کو ڈیزائن کرنے کے لیے سنت کے ماہرین کے ساتھ فعال طور پر تعلیم کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ تین نئے شعبجات خائم کرنے جا رہی ہے جس میں خانون ڈینٹل سائنس اور میڈیکل سائنسز شامل ہیں ان دینوں شعبجات کا خیام جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے جو طلبہ کو خانون ڈینٹل سائنس اور طبی علوم کے شعبوں میں تعلیم حصول کے لیے نئی راہیں فراہم کرے گا اسے ہندوستان میں تعلیم اور تحقیق کے ایک سرکردہ مرکز کے طور پر یونیورسٹی کی ساکھ میں مزید اضافہ ہونے کی امید ہے صدر جمہوریہ ہند راپدی مرمو نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وزڈر ہونے کے ناتے موجودہ ایکٹ ٹوینٹی میں ترامیم کو منظوری دے دی ہے جس سے ان شعبوں کے قیام کی راہ ہموار ہوئی ہے انڈرگراجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے کامن یونیورسٹی کا داخلہ ٹیسٹ دوہزار چوبیس اس سال پندرہ سے اکتیس ماہی تک منقد کیا جائے گا لوگ سبھا انتخابات دوہزار چوبیس کی وجہ سے اس شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یو جی سی کے چیئرمن پروفیسر ام جگدیش کمار نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ انٹی اے پہلے سے تیشدہ سی ایو ای ٹی یو جی امتحان کے شیڈیول کے مطابق پندرہ سے اکتیس ماہی دوہزار چوبیس کے درمیان امتحان منقد کرے گا لوگ سبھا انتخابات کے دوران دو تاریخیں بیس اور پچیس ماہی اوورلاپ ہو رہی ہیں ان پر غور کرنے کے بعد امتحان کا شیڈیول جاری کیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ چھبیس مارچ دوہزار چوبیس کے بعد سی ایو ای ٹی یو جی کے لیے ریجسٹر طلبہ کی تعداد اور ان کی جغرافیائی تقسیم کے بارے میں غور کیا جائے گا اس ڈیٹا اور انتخابات کی تاریخوں کی بنیاد پر انٹی ایس یو ای ٹی یو جی کے لیے پندرہ سے اکتیس مئی کے دوران ڈیٹ شیٹ کا اعلان کیا جائے گا یونین پبلک سرویس کمیشن نے سیویل سرویسز پریلیمز امتحانات دوہزار چوبیس کو دوبارہ شیڈیول کیا ہے جو چھبیس مئی دوہزار چوبیس کو منقض ہونے تھے اب سولہ جون کو منقض ہوں گے الیکشن کمیشن نے اپریل سے جون دوہزار چوبیس میں اٹھارویں لوگ سبا کے انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کرنے کے بعد امتحان کے ٹائم ٹیبل پر نظرسانی کا فیصلہ کیا ہے تلنگانہ کے محکومہ اقلیتی بہبوط سے اقلیتی طلبہ کو سیویل سرویسز امتحانات کی مفت کوچنگ کا اعلان کیا گیا ہے ڈائریکٹر تلنگانہ سٹیٹ مائنورٹی سٹیڈی سرکل کے مطابق یونین پبلک سرویس کمیشن دوہزار پچیس امتحانات کی تیاریوں کے سلسلے میں تعلیمی سال دوہزار چوبیس پچیس میں اقلیتی طلبہ کے لیے مفت کوچنگ کا احتمام کیا جا رہا ہے امیدواروں کے انتخاب میں خواتین کے لیے تین تیس فیصد اور معذورین کے لیے اشاریہ پانچ فیصد نشستیں مختص ہیں آن لائن درخواستوں کا اتخال پندرہ ماچ سے شروع ہو چکا ہے اور بارہ اپریل تک درخواستیں خبول کی جائیں گی اٹھائیس اپریل کو ریاست بھر میں سکرین ٹیسٹ کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا جو میرٹ کی بنیاد پر ہوگا مسلم، عیسائی، سکھ، جین، بدھ اور پارسی مذاہب سے تعلق رکھنے والے امیدوار جن کے سرپرست یا والدین کی سالانہ آمدنی پانچ لاکھ روپے سے کم ہو مطالقہ ویب سائٹ پر درخواست داخل کر سکتے ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سنبھل پور دو سالہ ایکزیکیٹیو ایم بی اے دوہزار چوبیس چھبیس کے لیے درخواستیں طلب کر رہا ہے یہ پروگرام فنکشنل شعبوں میں اخترائی خیالات کو مربوط کرنے کاروباری پیچیدہ مسائل کو حل کرنے لوگوں کے نظم و نزق کے بارے میں گہری بصیرت حاصل کرنے اور مضبوط تنظیمی رہنما کے طور پر کام کرنے کی کوشش کرے گا آئی آئی ایم سنبھل پور میں ایکزیکیٹیو ایم بی اے کورس کو باروز کار پیشاور افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور گراجویشن میں کم از کم پچاس فیصد نمبروں اور تین سال کا پیشاورانہ تجربہ رکھنے والوں کے لیے عالی تعلیم کا ایک موقع فراہم کرتا ہے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ اکتیس مارچ ہے مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیراعظم نے کہا کہ 2047 تک ملک بنے گا سائنسی تعلیم کا مرکز وزیراعظم نے سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں سینٹر آف ایکسلنس کا کیا افتتاح اور پارلیمانی انتخابات کے دوران سی او ای ٹی یو جی شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلیٹین میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی 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 موسیقی